اسلام علیکم ویورر میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈس ایم مائن ٹی وی چینل مجھے امید ہے میرے تمام ویورر خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے سٹیریو ٹائپ کے حوالے سے کہ کچھ لوگ جو ہارڈ ہیڈڈ پرسن ہیں یا ایسے سخت سہنیت رکھنے والے لوگ جو جس کے اندر زیادہ تر جو لوگ سمجھے جاتے ہیں ہمارے اس کلچر میں اس میں راجپوت پتھان بلوچ نیازی یا کچھ اور اس طرح کے کاسٹ ان کے اندر جو سٹیریو ٹائپ جو کوالٹی ہے یا جو سخت جہنیت والی کوالٹی ہے یا جو اپنے فیصلے پر ڈٹ جانے والی کوالٹی ہے تو وہ یہ کوالٹی یہ لوگ یا یہ کاش جار طرح اپنے اندر کوالٹیاں رکھتی ہیں یا کچھ لوگ کسی بھی یہ تو خیر ایک قیفیت کا اور ایک کوالٹی کا نام ہے جو کسی بھی جگہ پر ہو سکتے لیکن عمومی طور پر ان لوگوں کے اندر جاتے دیکھنے کے اندر آئیے یا وہ لوگ جو کہ ہمارے پرانے باپ دادا بیٹھے ہیں ایک مثال کے طور پر اور ان روایات کو مائنڈ کے اندر رکھ کے اور پھر اپنے فیصل لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایک نئی نسل کے لیے بہت سارے مام مسائل بنتے ہیں کیونکہ ایک نئی نسل کے ٹریننگ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے جنریشن کے ٹریننگ کسی اور طریقے سے ہے نیو کی کسی اور طریقے سے ہے تو اس کے درمیان میں بھی ایک اختلاف بنتے ہیں آج ہم بات کریں کہ وہ جو سخت جہنیت رکھنے والے لوگ ہیں جن کو میں نے سٹیریو ٹائپ کا نام دیا ہے تو کیا سٹیریو ٹائپ ہونا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور کیا سٹیریو ٹائپ کی گنجائش ہے یا کہ نہیں ہے اور کیا سٹیریو ٹائپ ہمارے لیے کوئی بہتری لاسکتی ہے یا کہ نہیں لاسکتی ہے یا کس طرح کے فیصلے کے اندر باتوں کے اندر بندے کو سٹیریو ٹائپ ہونا چاہیے اگر ہم تاریخ اٹھا گے دیکھیں تو دنیا کا جو کمپیریجن ہے وہ دنیا کا کمپیریجن انسان کا بنایا ہوا کمپیریجن ہے اب دنیا کا کمپیریجن کے لیے کوئی ایسی آپ کو حدیث سے اور یا سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ دنیا کے کمپیریجن کے لیے آپ لوگ فائٹ کریں بلکہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی یہ احساس ہونے لگے کہ آپ دوسروں سے کم تر ہیں تو پھر آپ فوراں سے ان لوگوں کے بارے میں سوٹنا شروع کر دیں جو آپ سے بھی کم تر ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی لمحے کے بعد آپ کیا ایڈیاز بدلتے ہیں اور آپ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ نہیں دی میں تو بہت بہتر ہوں بلکہ مجھ سے زیادہ جو کم ہے وہ بھی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں اب بات یہ ہے کہ دنیا کا جو کمپیریجن ہے وہ ہمیں کسی بھی ایتھینٹک ریفرینس سے نہیں ملتا یہ انسان کا اپنا تخلیقار کمپیریجن ہے کہ جس کے اندر ہم نے دنیاوی معاملے کے لیے اپنے آپ کا مواجنہ رکھا ہوا ہے جی میں فلان سے کیسے ہوں عہدے میں طاقت میں افتیار میں پیسے میں اور اس طرح سے بہت سارے چیزوں کے اندر جو دنیاوی کمپیریجن لیول ہیں وہ انسان کو سوائے سٹریس دینے کے سوائے انجائیٹی دینے کے سوائے ڈپریشن دینے کے سوائے نفسیاتی خلفشار دینے کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے دنیا کے کمپیریجن تو انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب دنیا کے کمپیریجن کی وجہ سے انسان اصولوں کو توڑتا ہے رول کو توڑتا ہے عدب کو توڑتا ہے اخلاق کو ختم کرتا ہے عدب کو ختم کرتا ہے مثلا دنیا کے کمپیریجن کے لیے ہم بات کر لیں تو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے ویلیو زیادہ ہے پھر جب ایک بندہ اپنے آپ کو کمپیریجن میں لانے کمپیر کرنے کے لیے اور دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے فائنینشل لحاظ سے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ حرام تک اس کو کمانا پڑے گا تب ہی وہ کمپیٹ کر پائے گا اسی طرح سے اگر اختیارات کے گرم بات کر لیں تو وہ نازائی طریقے سے اپنے اختیارات کو چلائے گا تب ہی وہ کمپیٹ کر پائے گا اسی طرح سے اگر ہم مال اور دولت یہ کسی ہو چیز کی اختیارات کی بات کر لیں تو جب ہم نازائز طریقے سے ان اختیارات کو یا دولت کو یا پیسے کو حاصل کرتے ہیں تب ہی ہم اس دنیا کے لیول کو کمپیٹ کر پاتے ہیں تو اگر آپ لوگ اٹھا کے دیکھیں قرآن و عدب کو تو میرے اللہ رب العزت نے جو کمپیریزن کی بات کی تھی وہ کمپیریزن یہ والا سٹیریو ٹائپ نہیں ہے جو ہمارا آج کا سٹیریو ٹائپ ہے جی بس سخت ذہنیت ہے لوگوں کے اپنے فیصلے پر اکر جاتے ہیں چاہے دنیا ادھر کیوں ادھر ہو جائے بس وہ ڈھٹے کرے بلکہ کمپیریزن جو میرے اللہ رب العزت نے بتایا ہے وہ کمپیریزن صرف تقویٰ ہے وہ کمپیریزن صرف اور صرف پرہیجگاری ہے وہ کمپیریزن یہ ہے کہ تم میں سے جو تقویٰ میں آگے ہے جو اخلاص میں آگے ہے جو پرہیجگار زیادہ ہے تو صرف وہ افضل ہے اس کے علاوہ جو دنیا کا کمپیریزن ہے وہ ہمارے ہاتھ کا تخلیق کار ہے اور یاد دکھیں کہ انسان کے ہاتھ کے تخلیق کار میں خامیہ ہو سکتی ہیں اللہ کی تخلیقات کے اندر خامیہ نہیں ہوا کرتی وہ ہمیشہ خوبیوں کا مالک ہے اور اس کے ہر فیصلے میں خوبی ہوتی ہیں اب جب تک ہم نے یہ جو سٹیریو ٹائپ کا سلسلہ ہے اس کو نئی توڑیں گے اس وقت تک ہمارے جنریشن گیپ بھی رہیں گے اس وقت تک ہمارے فیصلے لینا بھی مسائل کا شکار رہیں گے اس وقت تک ہمیں دوسروں سے تعلقات رکھنا بھی مشکلات کا شکار رہیں گی ان سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمیں اس سٹیریو ٹائپ کو توڑنا پڑے گا اور اس کا تک ایکار یہ ہے کہ آپ لوگ کے کسی بھی دنیاوی اعتبار سے جب بھی کوئی سخت ذہنیت کی بات ہوتی ہے کوئی پتھر پہ بار لوگ کہتے ہیں یہ تو ہو کے رہ گئے تو پتھر پہ لکیر ہے بس یہ تو ہوئی ان سے یہ کوئی حدیث نہیں ہے پتھر پہ لکیر ہے تو یہ اس نے کریئٹ کی ہے جو دنیا کا انسان ہے اور دنیا کے انسان تو خامیوں سے بڑھ پور ہے اس میں تو بہت ساری خامی ہیں ہم نے سٹیریو ٹائپ کو توڑنا ہوگا ہم نے اپنے سوچ کے اندر فلیکسی بیلیٹ لانی ہوگی ہم نے اپنے ریجڈ سوچ سے نکلنا ہوگا اور ہم نے اگر ریجڈ سوچ رکھنے بھی ہے تو ایک جگہ پہ رکھنی ہے وہ یہ کہ اگر کسی بندے کو دین اسلام سے منکر کرایا جاتا ہے تو تب اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ سٹیریو ٹائپ بن سکتا ہے اگر ایک بندے کو دین اسلام سے منکر کرا لانے کے علاوہ کوئی بھی ایسے دنیاوی باقی کمپیرزن لیول ہیں تو وہ اس لیول پہ رہتے ہوئے اپنے سٹیریو ٹائپ کو نہیں چلا سکتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ سٹیریو ٹائپ ہوتے ہیں تو یاد رکھیں انہیں کے اندر ہمیں چہینی ٹینشن زیادہ ملتی ہیں کیوں کیونکہ ان کا ایک ذہن ہوتا ہے بس یہ چیز ایسے ہونی ہے ایسے ہو کے رہے گی ایسے ہی ہونی چاہیے اب اگر وہ چیز اس کے توقعات کے خلاف چلی جاتی ہے تو اس صوتحال کے اندر بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور نو اور شیٹ یہ کیا ہوگی یہ تو نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے تو اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں جو لوگ فلیکسیبل ہیں تو وہ جو فلیکسیبلیٹی ہے وہ لوگ ہمیشہ ریلیکس رہتے ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ میں بردافت کا جو ولینسی ہے وہ جیادہ ہوتی ہے اب جس کے مائنڈ میں بردافت کی ولینسی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں سٹریس بھی کم آتا ہے اور جس کے مائنڈ میں بردافت کی ولینسی کم ہوتی ہے تو اس کے سٹریس بھی جیادہاتا ہے اب اگر ہم فلیکسیبل بنیں گے تھوڑا سا لچگدار بنیں گے تھوڑا سا معاف کرنے والے بنیں گے ہر وقت شکل پہ بارہ بجا کے رکھنے سے مراد یہ ہوتے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تھوڑا سا انسان کو چاہیے کہ وہ طریقے سے رہے تھوڑا سا اوقات سے رہے تھوڑا سا اپنے سر کو جھکا کے رکھے اللہ رب العزت کی رات کو یہ چیزیں اور یہ آگتے بڑی پسند ہے کہ جب وہ بندہ سٹیریو ٹائپ بننے کے بجائے اپنے سر بہت ساری طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دخائی نہیں دیتی لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہیں اور وہ طاقتیں وہ خواہشات وہ طاقتیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص قسم کا انامات ہوتی ہیں اب اگر آپ لوگ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں جتنے بھی گزوات ہیں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں تو ان ساروں میں کیا تھا وہ ایمان کی طاقت پر جیتے ہیں وہ کوئی اسلے اور اس کے بارو دور آئیٹ امبام اور فلاں اور ڈمکا یہ ہے اس طرح طاقتوں پر نہیں جیتے وہ کوئی بھی وہ جتنی بھی فتح یابی ہے وہ تاریخیں بھی ثابت ہیں کہ وہ ایمان کی طاقت سے ہوئی ہے اور ایمان کی طاقت ہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے اور اگر آپ نے ایمان کی طاقت رکھنے بھی ہے تو پھر وہ دنیا ایمان کے لیے رکھیں نا لڑا بولیور کے لیے کہ اگر کوئی وہاں سے ہٹا رہا ہے تو پھر آپ اس کا مقابلہ کریں لیکن اگر آپ کو کوئی دنیا کی کسی کام سے ہٹا رہا ہے ایک مثال کے طور پر تو وہ تو بے وکوفی ہے وہ تو سٹیڈیو ٹائپنگ آ گئے گی وہ تو کمپیرین لیول آ گیا وہ تو معاشرتی لیول آ گیا اسی لیے جو سخت جہن رکھنے والے لوگ ہیں میری یہ ویڈیو ان کے لیے جیازتر ہے کہ اگر کوئی آپ کے معاشرے میں سخت جہنی رکھنے والے لوگ ہیں جو سخت فیصلہ لینے والے لوگ ہیں تو میرے خیال سے وہ کوئی چولپن ہے اب چولپن سے مراد یہ ہے کہ سخت فیصلے معاشرہ شرطی مسائل کو حل نہیں کرتے تھوڑا چلک سے کس کے اندر ہونی چاہیے حال ابتہ کہیں پہ کوئی دین کی بات آگئی تو سخت فیصلہ کر بھی دیا چلو وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے میں نہیں رہوں گا اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا میں اس کو ختم کر دوں گا مجھے ختم کر دیں کیا ساری کے ساری باتیں یہ انسان کو سوائی تباہی کے اور کچھ بھی نہیں سکھا رہے آپ لوگ فلیکسیبن بنے آپ لوگ تھوڑا سے ریلیکس ہو آپ لوگ تھوڑا سا فلیکسیبن بنے برداست کریں آپ لوگ تھوڑا سا خامیوں کو بھی برداست کر لیا کریں کیونکہ اگر ریجڈ ہو کے فیصلہ لیا جائے تو خامی کو کیوں برداست کریں بھئی وجہ اور اگر فلیکسیبن ہو کے فیصلہ لیا جائے تو ٹھیک ہے دی خیر ہے تھوڑے بہتی خامیہ ہر انسان کی تندر ہوتی ہیں تو برداست کریں چاہیے اگر میری بات غلط ہے تو مجھے یہ بتائیں پھر میرے نبی نے کیوں وہ جو اپنا امہ جی جس نے پتہ نہیں کتنے دن اس کے نبی پھینکتی رہی اور اس کے بعد ایک دن نہیں پھینکا اور وہ آپ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے بھی خیر ہے جی امہ کو کیا ہوئے وہ ایمان لے آئی اگر یہ چیزیں برداست کرنا غلط ہے تو پھر میرے نبی کو کیوں یہ چیزیں دی گئی ہیں تو ناوجب اللہ ناوجب اللہ ناوجب اللہ پھر میرے نبی غلط ہے تو یعنی ہمیں جب علامتیں اس طرح کی ملتی ہیں ہمیں جب ٹریننگ ہمارے تو دین یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ تھوڑا سے نا دوسروں کی کو برداست کریں اب وہ اس خامیوں کو برداست جس لیول کی خامی کو برداست کر رہے ہیں وہ خدا کے بندوں وہ خامی برداست کرنے کی ہے صحیح لیکن میرے نبی کر رہے ہیں اس لیے میرے نبی کو جو ہے نا نا اپنا رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا اور اس لیے کہا گیا کہ آخاتم النبیین ہے اور اس سے اور اس لیے کہا گیا جنت کے سردار ہے سارے کے سارے جو چیزیں ملی ہیں اتنا رتبہ ایک مثال ٹھیک ہے سلیکشن آف گارڈ ہے اللہ کا انتخاب ہے لیکن اس میں خوبیاں کونسی ہے وہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتے ہیں نا اسی لیے جب ہم اس ریجلٹ سوچ سے نکلیں گے اس فلیکسیبل سوچ کی طرف آئیں گے سٹیریو ٹائپ کو اپنے اندر سے ختم کریں گے دوسروں کو برداست کرنا سیکھیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی ہم اپنے مسائل کو باسانی حل کر سکیں گے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ میں سے کسی کی سخت جہنیت ہے تو خدا رہا اس کو چینج کریں اس کو تبدیل کریں نرم فیصلے لینا سیکھیں اللہ رب العزت کو نرم فیصلے اچھے لگتے ہیں سخت ہو کے فیصلت ہوگا لینا ہے تو پھر اگر کسی نے آپ کو دین سے ہٹایا تب آپ سخت ہو کے فیصلے لیں اور ہمارے جتنے بھی معاشرے میں یہ جو ہماری کلچر ہے اس معاشرے کے دین سے ہٹانے والے تو بات نہیں ہے ہی نہیں جس کے لئے ہم سخت فیصلے ہیں دین سے تو کوئی بھی نہیں منا کرتا ہمیں تو جب پاکستان اور یہ پارٹیشنیں ہوئی تھی انڈیا ہے کہ اس وقت بھی بات سامنے آئی تھی کیا کلی ہے تو کا حقوق کا شیال رکھنے تو مذہب یہ جاتی تو ہر کسی کو ہے اس کے اوپر تو زیادہ مسائل آئی نہیں رہی ہیں زیادہ مسائل تمہارے دنیاوی کمپیریجن کے پر آ رہے ہیں اس کے اوپر دس پرسینٹ ہے تو نوی پرسینٹ ہماری جو مسائل ہیں وہ تو اس دنیاوی کمپیریجن کے مسائل ہیں وہ دین کے وجہ سے تھوڑی ہیں جس لئے یہ جو مسائلی تو ہم نے اپنے ہاتھ سے ختم بھی کر سکتے ہیں تو اس مسائل ختم کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل فیصلہ لینا ہوگا جب آپ فلیکسیبل فیصلہ لیں گے دوسروں کی غلط پر برداست کر لیں گے آپ لوگوں کو ساری کائنات آسان لگے دنیا کی دو مشکلات ہیں وہ تو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے نا اس کو آسان کرنا چاہیے تو آپ آسان کر لیں گے جس تر سے گستالٹ ماہرین نے کہا ہے there is no complex task in the world it depends on you how you feel if you feel easy and a task it means it feels دنیا کی کوئی بھی چیز ہے نہ آسان ہے نہ مشکل ہے depend on you آپ آسان سمجھ لیتے ہیں وہ آسان ہو جاتی ہے آپ مشکل سمجھ لیتے ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہے تو خدا رہا جنگی بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے اور آپ اس کو ایزی لے کے ہی گزاریں کیوں دماغ کے اوپر حابی کر کے سٹیڈیو ٹائپ بن کے سخت فیصلے لے کے ڈٹ زیادہ اپنے غلط فیصلوں پر ایزی لیں فلیکسیبل بنیں خوشی آئیں گی اور اگر اس راستے پر نہیں چلو گے سخت فیصل لوگے تو دوکھ آئیں گے اب یہ آپ کے ہاتھ میں خوشی لینی ہے دوکھ دینی ہے ہماری بات آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ کے دماغ کندر یہ بات بیٹھ جائیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے بہت کچھ سیکھا سمجھو گا اور آپ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ بروقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے اس کے ساتھ ہی اجارت دیجئے گا اللہ حافظ رہے اس کے ساتھ ہی اجارت دیجئے گا